سحیل خان کی طرف سے اسلام علیکم حضرت سعید رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں میرے چند دوست ہر لحاظ سے نیک اور قابل تھے یہ بات نہ تھی کہ وہ ظاہر میں کچھ اور نظر آتے تھے اور اندر سے ان کی حالت کچھ اور ہوتی چنانچہ ان کی اس خوبی کی وجہ سے ایک نیک دل امیر نے ان کا وظیفہ مقرر کر دیا تھا وہ روزی حاضر کرنے کے لئے جھگڑوں سے بچے ہوئے تھے اور نہایت ہی آرام اور عزت کی زندگی گزار رہے تھے قسمت کی خرابی سے پھر کچھ ایسا ہوا کہ ان میں سے ایک کو ایسی لذش کا کر بیٹھا جس کی وجہ سے وہ امیر ان کی طرف سے بدزن ہو گیا ان سے نیک شریف ہونے کا گمان اس کے دل سے جاتا رہا اور اس نے ان کا وظیفہ باندھ کر دیا مجھے یہ حالات معلوم ہوئے تو میں نے یہ بات ضروری سمجھی کہ امیر کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے ان دوستوں کی صفائی پیش کروں اور ان کا وظیفہ جاری کرا دوں چنانچہ میں نے ایک دن امیر کے دور دولت پر پہنچا لیکن دربان مجھے نہ جانتا تھا اس نے دروازہ ہی سے لوٹا دیا دربان سے جھگڑنا بے سود تھا اگر ایسے لوگ جن کی زہری حالت سے شان و شوقت زہر نہ ہوتی ہو وہ امرہ کے دروازے پر جائیں تو دربان کہتے ہیں ان کے ساتھ ایسا ہی صلوق کرتے ہیں لیکن حسن اتفاق سے ایک شخص نے مجھے پہچان دیا اور وہ مجھے امیر کے دیوان خانے میں لے گیا امیر نے دیکھا تو خوشی زہر کی اور عزت کی جگہ بیکنے کو کہا لیکن میں نے معمولی آدمی شخص میں بہت گیا یہ مقام حاصل ہو جائے تو طولت اور اوڑوں کے لئے مارے مارک کتنے کی ضرورت نہیں رہتی بلکہ یہ چیزیں بغیر طلب کے اس کے قدموں میں آگرتی ہیں والکم السلام سحیل خان کو اجازت اللہ حافظ سعید رحمت اللہ علیہ نے ایس حقایت میں امرہ کو ان کے صحیح مرتبے اور منشب عزمہ داریوں کی طرف توجہ